بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تک سر فلسطین میں ٹوٹل دس ہزار بچے شہید ہو چکے یہ وہ آفیشل نمبر ہے جن کی لاشے ملی ہیں سر پینتیس ہزار ٹوٹل شہدہ ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کی ہزاروں کی لاشے بھی نہیں مل سکی افسوس یہ ہے کہ سر جب تقریر کرتے ہیں تو واقعی جذبات تو ضرور آتے ہیں سر لیکن اگر اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا جائے تو اس میں کہیں اپنے آپ کو بھی ایکسپوئیر ملتا ہے سر بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آج سے تقریباً کو تین سال پہلے خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی اور اس پیچ میں انہوں نے دو ایشو ریز کیے تھے ایک فلسطین کا اور ایک کشمیر کا اس وقت جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں اور میں بڑی طاقتوں سے مرات اسلامی امہ کی مالک کی بات کراؤں ان کے کان کھڑے ہو گئے یہ کیا کرنے جا رہا ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے آپس میں تعلقہ ٹھیک ہو رہے تھے بازگش یہ تھی کہ سعودی عرب اسرائیل کو ایکسپ کرنے جا رہا ہے اور ہم پہ بھی ایک پریشر بیک چینل سے ڈپ بہت زبرز طریقے سے ریز کیا اس کی بازگشت بھی اسلامی امہ میں ہوئی کیونکہ سعودی عرب انڈیا کے ٹائز بھی بڑے شدید ہو رہے تھے لیکن ہم خاموش رہے کیونکہ پاکستان میں شاید ان ممالک کے خلاف بات کرنا ایسا ہے کہ وہ پچیس لاکھ پاکستانیوں کو پاکستان واپس بھیڑی والی بات ہے ڈر گئے سر ان سے پھر اچانک ہمیں پتہ لگا کہ کولا لمپور میں اپنا ایک سمیٹ ہونے جا رہی ہے پھر پریشر ڈالا گیا کہ یہ سمیٹ نہیں ہوگی کیونکہ سمیٹ کا مطلب ہے کہ شاید پاکستان ایران ترکی اور کولا لمپور ایک نیا بلوک نہ بلانے جو ان تیل پیدا کرنے والے ممالک کے خلاف نہ ہو جائے بات بڑھتی بڑھتی آج یہاں تک پہنچی ہے سر کہ جس وقت فلسطین میں ایک بچہ شہید ہوتا ہے اس وقت سعودی عرب اور ان تمام بڑے ممالک میں جو ہم سے بہت امیر ہے وہاں پہ کنسرٹس ہوتے ہیں سر یقین جانئے سر افسوس اس چیز کا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح خاموشی سے بیٹھے ہیں میں صبح بی بی سی دیکھ رہا تھا سر تو کمالا حیرس وہاں پہ فرماتی ہیں سر جو ان کی وائس پریزڈنٹ امریکہ کی وہ فرماتی ہیں کہ جو ہم نے ائر ڈراب کر کے ہوا سے جو غذا پہ پھینکی ہے فلسطینی بچوں کے لیے وہاں پہ سننے میں آئے کہ سو کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اتنی بھگدڑ میں آئے اور لوٹنے کے لیے آئے کہ وہاں پہ بندے مر گئے اس نے خود ل کی ہے کہ وہاں پہ لوگ گھاس کے پتے کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں لیکن افسوس یہ ہے یہ وہ ملک امریکہ کے تیسری دفعہ جب سیز فائر کی درخواست یو انو میں آئی تھی تو اس ملک نے ویٹو کر دیا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی بچے مرے یہ دنیا کا وہ بڑا چوکی دار ہے وہ بڑا پہرے دار ہے جس پہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کام جاتی ہیں لیکن جب اصول کی بات آتی ہے جب انصاف کی بات آتی ہے تو سیز فائر کے اوپر ویٹو کی طاقت استعمال کرتا ہے کہ فلسطین میں جنگ نہیں روکی جائے گی کیونکہ اسرائیل نے ابھی ایک لات فلسطینی اور مار رہے ہیں اگر واقعی یہ اوان اتنا سیریس ہے اور تقریروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پھر آگے بڑھئے آج اوان کی طرف سے متفقہ طور کے اوپر ایک قرارداد مجزور کرتے ہیں امریکہ کے خلاف امریکی سرکار کے خلاف اور مزمت کرتے ہیں کہ تم اگر ویٹو کرو گے فلسطینی بچیوں کی شہادت کے لیے تو ہم یہاں بیت کے پاکستان کا سب سے بڑا اوان تمہیں کنڈیم کریں گے دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں دنیا کو پتا ہونا چاہیے ہم تمہاری طرف اونگلی کر کے اشارہ کر سکتے ہیں کہ تم ظالم ہو اور تم اتنا ہی شریک ہو جتنا ازرائی شریک ہے اگر ہمت ہے تو آج ریزولوشن دیجئے جو جو اس میں سمجھتا ہے کہ میں ہاتھ کھڑا کر کے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے تو ہو جائے اور اگر نہیں تو پھر خاموشی سے تقریر کرتے ہیں آئے چائے پیتے ہیں اور اپنے گ ہی تو چکے ہوں گے چیرمن صاحب یہ خون آپ کے اور میرے دامن پہ دونوں پہ ہے ہم روک نہیں سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف وہ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے آج اپنی طاقت کا استعمال کیجئے and let's see کہ آج اس اوان میں کس مہمت ہے کہ امریکہ سرکار کے خلاف آواز بلند کر کے ایک مزمتی قرارداد ان کے لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لے گے کہ پاکستان کی سینٹ نے امریکہ کے خلاف ایک مزمتی قرارداد پیش کی let's see what they have to say پاکستان زند سند آباد امران خان سند آباد